موسیقی ویلکم بیک ابھی آپ کو بتائیں کشیر میں آئی ٹی کے اسادزہ کی وزرعظم آزاد کشمیر سے رحم کی اپیل اور اپنے حقوق کے لیے اجتماع کیا گیا اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے اظہار خان نیازی کی اس لیپورٹ میں آئی ٹی کے اسادزہ اس وقت نیشنل پرنس کلپ اسلام آباد کے سامنے وزرعظم آزاد کشمیر سے رحم کی اپیل کر رہے ہیں آئیے ان کے کیا مسائل ہیں اور اب ہمیں دوبارہ سے ٹیسٹ اور انٹرویو میں شامل کر کے دس اور پندرہ بیس سال کے بعد جاب سے فارق کیا جا سال سے جو جاب کر رہے ہیں ایزا کمپیوٹر انسٹرکٹر وہ اپنی ریکوائرمنٹس بلکل فل فل کرتے ہیں لیکن اکومت جو ہے یا ہمیں ظلم و ستم کی بینٹ چلا کے ہمیں گھر بیج کر اپنے من پسند لوگوں کو لانا چاہتی ہے جس دن سے انٹی ایس کی ڈائریکشن آئی ہے اس دن سے لاغو کریں ایک جرم جو دس سال پہلے ہوتا ہے اس کی سزا دو سالہ دوزار سولہ میں اگر اس کی سزا انکریز کر دی جائے تو وہ دوزار سولہ میں لگتی ہے دوزار دس میں لگے ہوئے دوزار بارہ چودہ میں نومبر دوزار پندرہ سے پہلے جتنے اڈاک لوگ چاہے وہ کمپیوٹر انسٹرکٹر ہیں پریمری ہیں جنئر ہیں کلیاب اسسٹنٹ ہیں جتنے بھی دپارٹمنٹ کے لوگ ہیں اڈاک ان کو مستقل کیا جائے آئی ٹی کے ان اسادزہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ دس سال ہم نے کسی ورک شاپ یا کسی ہنر کو سیکھنے میں لگائے ہوتے تو آج ہم نے بہت زیادہ ترقی کی ہوتی ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو تعلیم دی اور آج ہمارے ہاتھ سے ہمارا رز چھینہ جا رہا ہے کیمرمن فرانسس ویلیم کے ساتھ اظہار خان نیازی رائل نیوز آزادی کا ماں ہمیشہ چہروں پر مسکراہتیں لے کر آتا ہے بچہ بچہ اپنے وطن کے آزادی کا جشن منانے کے لیے بڑی خوبصورتی سے اپنے آپ کو سجاتا ہے پاکستانی لباس بھی پہنتا ہے قصور میں آزادی کے حوالے سے مختلف مقابلہ جات بھی جاری ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں قصور سے تنویر شاہد کی اس ریپورٹ جب چہرے مسکراہتوں سے کھل اٹھتے ہیں تو آزادی کا سما ہر طرف نظر آتا ہے وطن سے محبت کے لیے پاکستانی پرچم کے لباس جگہ جگہ رنگا رنگ تقریبات اس بات کی نشاندہ ہی ہوتی ہے کہ غیور قوم کے عوام کس قدر ملک سے لگاؤ رکھتے ہیں پاکستان سے محبت کا اظہار قائد ویلفر سوسائٹی کے زیرے اعتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی ملی نگمہ جات تقاریر اور ٹیبلو کے مقابلہ جات سے کیا گیا ازادی کے موقع پر بچوں نے کمال مہارت سے اپنے فرن کا مظاہرہ کیا تقریب کے مہمان خصوصی اور ججید کو بھی نماز سے نوازہ کیا جبکہ اوورال ایور گرین مارڈل ہائی سکول دی نیشن گرامر سکول نے تین لٹل اینجل سکول نے دو اور مغل پبلی سکول نے ایک پوزیشن حاصل کی تقریب میں علاقہ بھر کی نمائندہ شخصیات اور ننے منے بچوں کے ساتھ عوام کی قصیر تدار نے شرکت کی اور قائد ویلفر سوسائٹی کے اس اقدام کی تعریف کی کہ پاکستان سے محبت ان جیسے غیور نوجوانوں کی نشانی ہے دبائی میں بھی دنیا بھر کی طرح یوم اعزادی پورے جوش اور جذبے سے منعا گیا ہے پاکستان چودہ گست کے حوالے سے کانسل جنرل آف پاکستان نے دبائی میں پرچن پوشائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کانسل جنرل آف پاکستان دبائی سید جاوید حسین نے کہا کہ زندہ قومیں اپنے قومی دن پر جوش انداز میں مناتی ہیں انہوں نے متحدہ اور پمارات میں مقیم پاکستانیوں کو قومی دن پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں آپس میں اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا جہاں دنیا بھر میں یوم آزادی پاکستان کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے وہاں آسٹریلیا میں بھی مقیم پاکستانیوں کے جانب سے یوم جشن آزادی کو پورے جوش و جذبے سے منایا گیا آسٹریلیا کے شہر سیدنی میں کانسلیٹ جنرل آف پاکستان کے جانب سے یوم آزادی پاکستان کے تقریبات ہوئیں جس میں کانسل جنرل آف پاکستان عبدالماجد یوسفانی نے پرچن کشائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور ہماری پاک افواج اور حکومت نے بہادری سے دشتگردوں کو شکست سے دو چار کیا ہے اور ابھی آپ کو بتائیں پاکستان اٹرنیشنل سکول جدہ کے انگلیش سیکشن میں یوم آزادی کی حوالے سے ایک شاندار تقریب کا احتمام کیا گیا اسکول کو پاکستانی پرچموں اور جھنڈیوں سے سجا دیا گیا تقریب کا غاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا اس کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کے قومی طرح نے بچائے گئے اس موقع پر سکول کے پرنسپل ادنان ناصر نے جشن آسادی کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے طلبہ طالبات کی تربیت اس انداز میں کرتے رہیں گے کہ وہ قوم کے لیے باعث افتخار بن سکے کیونکہ یہ نوجوان ملک کے میمار ہیں تقریب کے آخر میں ادنان ناصر کا کہنا تھا کہ آج کی یہ شام ہم شہدہ وطن کے نام کرتے ہیں پارلیمانی سیکیٹری اور ایم پی اے ہاجی علیہ اسکر منڈا کی قیادت میں پاکستان کے سترمی یوم آسادی کے موقع پر استحقام پاکستان کے سلسلے میں ایک عظیم الشان ریلی نکالی گئی فیسپور انٹرچینج پر پہنچ کر یہ ریلی اختتام پسیر ہوئی ریلی کے اختتام پر فیسپور انٹرچینج پر شیخ اپورا تعلق رکھنے والے مسلم لیگ نون کے ایم این اے میا جعبی لطیف اور صدار محمد ارفان ڈوگر ایم پی اے خورم اجاز چٹھا بھی اس ریلی میں شریک ہوئے اور اب کچھ خبریں ہوں گی کھیل کھلاڑی اور میدان کی روائل سپورٹس میں پاکستان پرکٹ بورڈ تین سابق کپتانوں کے احساس میں خصوصی تقریب ستمبر میں منقبت کرے گا جس میں مسپور الحق یونس خان اور شاہد آفریدی کو ایوارڈ سے نوازا جائے گا پی سی بی کے سابق چوئے میں نے شہریار خان کے البدائی تقریب آج لاہور میں ہو رہی ہے جس میں میڈیا کو دور رکھا گیا ہے بورڈ کے ذرا کے مطابق تین سابق کپتانوں مسپور الحق یونس خان اور شاہد آفریدی کے اعزاز میں خصوصی تقریب ستمبر میں منقبت کی جائے گی انگلینڈ کی ایک سو چالی سالہ تاریخ میں پہلا دے اینڈ نائٹ ٹیسٹ جمعیرات سے شروع ہو رہا ہے بیمینگم کا ایڈسٹن گراؤنڈ ویسنڈیز کے خلاف پینک بال ٹیسٹ کا وینیو ہوگا آسٹریلیا اور پاکستان دے اینڈ نائٹ ٹیسٹ کا انقاد کر چکے ہیں روایت پرس انگلینڈ اپنی ایک سو چالیس سالہ تاریخ میں پہلے ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ کی مزبانی جمعیرات سے کر رہا ہے بیمینگم کا ایڈسٹن گراؤنڈ ویسنڈیز کے خلاف پہلے گلاوی گین سے کھیلے جانے والے فلرٹ لائٹس ٹیسٹ کا وینیو ہوگا دوسری جانی پاکستان عوامی تحریک کے سابرہ تحر القادری اس وقت دھرنے سے خطاب کر رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی